دعا کی فضیلت کئی جگہوں پر بیان کی گئی ہے احادیث مبارکہ میں بھی بتائی گئی ہے کلام پاک میں بھی بتائی گئی ہے دعا کی فضیلت لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں بام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے جن جن کے آپ موضوع لے کے آتے ہیں جس سے لوگوں کی توبہ بھی ہو رہی ہے اصلاح بھی ہو رہی ہے اصلاح معاشرہ جس سے کہتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کی امت کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو اس کی جزا دے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم جو دعا مانگو گے میں تمہاری یقیناً قبول کروں گا علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ لے جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے ان سے کسی نے پوچھا گیا پوچھا کہ وَإِنَّا نَدْعُو فَلَمْ يُسْتَجَبْ لَنَا ہم دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہو رہی تو فرما ماتت قلوب کم تمہارے دلوں کو کچھ چیزوں نے مردہ کر دیا ہے جس وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس میں سے سب سے پہلی فہیم بھئی جو وجہ بیان فرمائی جس سے آج ہم نے توبہ کرنی جیسے الحمدللہ پرسو ہم نے غیبت سے توبہ کی اور میں واضح اس کے اثرات دیکھ رہا ہوں کہیں دوستہ باپ کے میسیز آئے کہ الحمدللہ ہم نے بھی توبہ کی اس پروگرام کی برکت سے ہماری کوشش اللہ تعالی نے کامیاب الحمدللہ کہ دیکھیں غیبت کی اتنی سخت میں آج بھی یقین کریں اس بات کا تذکرہ کہ دوستہ باپ سے کہا رہا تھا کہ غیبت کرنے والا کتنا محروم انسان ہے کہ توبہ کر بھی لے پھر بھی سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور نہ کرے تو سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا تو جیسے اسے توبہ کی کل کے موضوع میں ہم نے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس نیت کا استحضار کیا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے ایسے ہی آج ہم نے جن چیزوں سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ پر رہا ہے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ نے سب سے پہلی وجہ بیان فرمائی فَمَا وَشْتَغَلْتُمْ بِعُيُوبِ غَيْرِكُمْ وَتَرَكْتُمْ عُيُوبَ أَنفُسِكُمْ جب سے تم نے اپنے عیب دیکھنا چھوڑ دیئے اور دوسروں کے عیب دیکھنا شروع کر دیئے رب نے تمہاری دعاؤں کو قبول فرمانا چھوڑ دیئے اللہ آج ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد میں نے کسی کے عیبوں کو نہیں دیکھنا بولی انشاءاللہ انشاءاللہ قرآن پاک کے شروع میں اب اٹھائیے علف لام میم ذالک الکتاب لا رئیب فیہ ہدل للمتقی یہ عظیم شان کتاب ہے اس سے ہدیت متقی لوگوں کو ملے گی تقوی کا لفظ قرآن پاک میں دو سو پچاس مرتبہ آیا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت تقویٰ کہتے کس کو ہیں ویسے تو تقویٰ کا لفظی ترجمہ گناہوں سے بچنا پریزگاری لیکن امام حسن مشتبہ نے کیا فرمایا فرمایا اللہ تعالیٰ نفس کا خیرہ کہ تمہیں اپنے نفس کی کوئی خیر کوئی خوبی نظر نہ آئے دوسروں کا کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لینا کہ تمہیں تقویٰ نصیب ہو گیا خطبہ نکاح میں پانچ مرتبہ تقویٰ کا فہم بھئی ذکر ہے پانچ مرتبہ کیوں کہ خامن کو کہا جا رہا ہے کہ ساری زندگی بیوی کے عیب نہیں دیکھنے بیوی کو کہا جا رہا ہے خامن کے عیب نہیں دیکھنے بات سمجھ میں آگئی پھر دوبارہ اللہ کہہ رہا ہے بھئی بیوی کے عیب نہیں دیکھنے بیوی کو کہا جا رہا ہے خامن کے بھئی بات سمجھ میں آگئی پھر تیسری مرتبہ پھر چوتھی مرتبہ پھر پانچ مرتبہ پانچ مرتبہ تقویٰ کا لفظ لاکس بات کی طرف رہنمائی فرمائی گئی کہ عیب نہیں دیکھنے آج جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی کمیوں کو دیکھ رہے ہیں اور دوسری بات یہ فرمائی وَتَدْفِنُونَ مَوْتَاكُمْ وَلَا تَعْتَبِرُونَ اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو دفن کرتے ہوں پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے وہ گیا ہے میں توڑا گیا ہوں اور ایک حدیث میں تین اشخاص کا الگ سے ذکر فرمائے تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تین کم نصیب کون ہے سب سے پہلے ذکر فرمائے حرام کھانے والے حرام کی کمائی والے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی دوسرے نمبر پر فرمائے مُقْسِرُ الْغِيبَ غیبت کرنے والا اور تیسے نمبر فرمائے وَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حِقْدٌ لِلْمُسْلِمِينَ جس کے دل میں مسلمانوں کی نفرت ہوگی حقارت ہوگی اللہ ایسے بندے کی دعا بھی خوبی کرے گا پرنور سہر اور ذکر خدا نبیوں کی مدحہ سرائی پیغام سنا اعباد سبا فرقیف ساتھ آئی پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں بس غور و فکر کا در ہے کھلا حکمت سے سجیس محفل میں ہے لب پہ دعا زدنی علم روشن ہی رہے یہ سارا جہاں رمجم رمجم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی نعمت اور برکت سے سجا افتار اور سہر کا دسر خواہ ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو رمضان 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 میں بول رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور گرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح تین بجے سہر ٹرانس میشن اور شام ساڑھے پانچ بجے افتار ٹرانس میشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پار